بسم اللہ الرحمن الرحیم بائی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں پوری قوم کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی ہیں دل کی دھڑکنیں تائز ہیں اور ایڈمیسٹیشن پنجاب کی شدید پریشر میں ہے چیف سیکری پنجاب کو نون بھی پریشر ڈال رہی ہے اور ایریک انصاف بھی آج ہی عمران خان کا بیان چھپا ہے آج ہی پنجاب اور چیف سیکری پنجاب آپ کو ہم نے پوائنٹ کیا تھا کو غلط کام نہ کیجئے گا یہی وہ چیف سیکری پنجاب ہیں جن کا یہ خیال تھا کہ جب حمزہ شہباز اقتدار میں آئیں گے تو ان کو اسی سیٹ پر برقرار رکھیں گے انہوں نے زور بھی لگایا کوشش بھی کی سرکرو بھی ہوئے مگر اب وہی چیف سیکری پنجاب ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ رائٹ لفٹ ہو جائیں اور انہوں نے اس تاریخی اندھیان سے نہ گزرنا پڑے دوسری جانب پنجاب ہی میں یاسمین راشد نے ایک ادارے کے مقامی سربراہ جو لاہور کے ہیڈ ہیں ان پر الزام بھی عائد کیا ہے یہ سارا کھیل کس لی چل رہا ہے اس لی چل رہا ہے کہ زمنی انتخاب پر صرف پنجاب کی نہیں پورے پاکستان کے نظریں ٹھکی ہیں حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی اب آپ کو بتانا یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک میڈیا پندک جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب تصور ہوتے ہیں ان کے پاس ایک ایسی شخصیت کا نمائندہ آیا جس شخصیت کے پنجاب کے زمنی الیکشنز میں بہت ہائی سٹیکس ہیں وہ جو صاحب تشریف لائے انہوں نے کہا جی ہمیں لگ رہا ہے کہ الیکشن کے بعد جو نسبت تناسب آئے گا وہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا وہ موجودہ حکومت کے حق میں ہوگا تو اس میڈیا پندک نے کہا کہ زمنی الیکشن عام طور پر جو اس عہد کی قوت ہوتی ہے وہ جیت جاتی ہے تو امکان ہے کہ یہ زمنی الیکشن بھی حکومت وقت جیت سکتی ہے تو اس نے وہ جو مستقبل کے ممکنہ کین بی وگ بی چیف منسٹر ہو سکتے ہیں ان کے نمائندے نے کہا کہ جناب ہواہت تحریک انصاب دی چلی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایسے ایجز ہوتے ہیں جو کہ حکومت وقت کو ایسر ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ الیکشن ایک سائنس ہے الیکشن ایک حجوم سے خطاب کرنے کا نام نہیں ہے آپ جلسہ گاہ بھر سکتے ہیں نعرے لگا سکتے ہیں قومی طرح میں عمران کے طرح میں پی ٹی اے کے طرح میں چلا سکتے ہیں مگر الیکشن ڈے والے دن الیکشن ایک سائنس ہے تم کتنے لوگوں کو گھروں سے لے کر آتے ہو تمہارا پولین ایجنٹ کیا رویہ اختیار کرتا ہے اگرچہ اس میں اسٹیبلشمنٹ فیکٹر کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے اس پندر سے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں ان صاحب نے درخواست کی کہ آپ تھوڑا سا کوئی اپنا انفلینس استعمال کریں تو وہ پندر کہنے لگے کہ میں اپنے انفلینس استعمال کر بھی لوں تو پنجاب میں اگر انٹی نون گورنمنٹ آ جاتی ہے تو سینٹر کو ٹاپل کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی لانگ رن سٹیٹیجی کے خلاف ہے اس لیے مجھے آپ معافی رکھیں تو بہرحال جو بتانا آپ کو مقصود تھا کہ بہت ٹین سیلیکشن ہونے جا رہا ہے اور ایک بات اور آپ کو بتانی ہے کہ چیف سیکٹری کی راتوں کی نہیں دوڑ چکی ہے اور ان کے اصحاب سے چدید دباؤ کا شکار ہے آئی جی پنجاب اور چیف سیکٹری پنجاب بہت پریشر میں ہیں امیان خانوں پر پریشر زیادہ ایگزرٹ کرنے جا رہے ہیں اور تحریک انصاف بھی ایک اور بات آپ سے کرنی تھی کہ اگر تحریک انصاف ان بیس سیٹوں میں سے چھ سات آٹھ سیٹیں لے جاتی ہے بارہ سیٹیں نون کو مل جاتی ہیں تو کیا تحریک انصاف ان الیکشن کے ریزلٹ مانے گی نہیں مانے گی جب وہ نہیں مانے گی تو کیا ہوگا اگین آپ سے اس سیچو پر بات کریں گے آئیے اب چلتے ہیں آیاز امیر صاحب کی طرف آیاز امیر صاحب نے بڑی خوبصورت ایک کہانی سنائی ہے وہ آپ سے شیئر کرنا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں کہ چند روز قبل میرے دفتر میں مجھے ایک صاحب جو اسٹیبلش پوئنٹ سے بیلونگ کرتے ہیں مجھے ملنے آئے اور کہنے لگے سر آپ ذرا احتیاط کیا کریں بولنے میں تو کہتے ہیں میں نے بات آئے گی کر دی انہیں چھوڑ کے سی آف کر کے اوپر اپنے کملے میں آ گیا کہتے ہیں جب میں نے وہ تقریر جو مشہور زمانہ تقریر ہے وہ کی تو ان کا پھر ٹیکسٹ آ گیا کہ سر you have crossed the limit کہتے ہیں پھر تھوڑے دیر بعد پھر ان کا ٹیکسٹ آیا کہ سر it's okay ٹھیک تھا کوئی برانی تھا کہتے ہیں میں دفتر سے باہر آتا ہوں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے میرا موبائل اٹھا کے لے جاتے ہیں میں نہیں سننے کے لیے آتا ہوں اس میں سارے میسجز دیکھتا ہوں تو وہ جو ریکارڈ ہے اس میں صرف وہی میسجز غائب تھے جو اس خاص بندے نے جو ملا تھا وہ کیے تھے باقی سارے میسجز موجود ہیں موبائل لے گئے ہیں اس موبائل میں سے ڈیلیٹ کیا کی ہیں وہی میسجز اس سے بہت سارے انڈیکیٹرز ملتے ہیں کیوں ہوا کب ہوا کیسے ہوا کس نے کیا کس کے ساتھ کیا ناظرین دو باتیں کرنی تھی ایک تو ایک جنرلسٹ گرفتار ہو گئے ہیں اور وہ ایک مقدمے سے رہا ہوتے ہیں دوسرے مقدمے میں گرفتار ہو جاتے ہیں یہ وہی جنرلسٹ ہیں جو ایک روز نامہ میں کام کرتے تھے تو ایٹی سی سی ٹوٹی موٹسیکل پر آتے ہوتے تھے آج ان کے احساسے چار کروڑ سے زیادہ ہیں تو جنرلزم میں ایسے لوگ جو کہ جنرلسٹ کا روپ دار کر کچھ اور کرتے ہیں ان کی پکڑ ہونی چاہیے یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کچھ مقدس گھائیں ہیں جن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا اور ایک انگلیش فلم کے مطابق تو انٹچیبلز کو انٹچیبلز نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی شخص آئین سے قانون سے اخلاقیات سے کھلوار کرتا ہے تو اس کی جواب دے ہی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ ایک پالٹیشن کو کہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا وہ کہتا جی سیاسی انتقام ایک جنرلسٹ کو پکڑیں تم نے یہ کیوں کیا وہ کہتا جی مجھے تو میرے پاکستان کی بلوطنی کی سزادی جاری ہے یہ جھوٹ کا کاروگار ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں سچائی اور جھوٹ حق اور باطل کو اس بری طرح مکس کر دیا گیا ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی ہر بندہ کہتا میں سچا ہوں تو اس کی سزا پاکستانی عوام کو مل رہی ہے جو کر رہی ہے ایلیٹ کر رہی ہے پاکستان میں ایلیٹ کون ہے فوج ایلیٹ ہے جوڈیشری ایلیٹ ہے انڈیسٹرلیسٹ ایلیٹ ہے پالٹیشنز ایلیٹ ہے ریلیجس طبقہ ایلیٹ ہے اور جنرلیسٹ بھی ایلیٹ ہے تو ان ایلیٹس کو بھی تھوڑا سا رکھ کے ایک نظر اپنے پر ڈالنی چاہیے اور ایک جنرلیسٹ کو بھی ہاتھ میں ترازو پکڑ کر بات کلیو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ناظرین اگلی بات بشرا بی بی کے بارے میں کرنی ہے جن کی آڈیو لیکس آگئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں اپنے میڈیا ہینڈلر کو کہ اسے بھی قددار بنا دو اسے بھی قددار بنا دو اسے بھی قددار بنا دو تو یہ رویہ کیا ہے وہی جو بات میں نے ابھی کی کہ جب توتی خانے میں بہت ساری توتیاں بول رہی ہوں تو اگر کوئی ایک سچ کی توتی نکلے تو وہ دھب جاتی ہے جوڑ اتنا بولو کہ سچ لگے یہ آج کا کروبار ہے ناظرین اید کی آمد آمد ہے میری جانب سے اید مبارک قبول کیجئے اور آپ سب کی ہم سب کی پاکستان کے ڈی ایمے میں دکھاوا بہت زیادہ ہے کہ ہم نے اتنی گائے اتنے اونٹ اتنے بکرے قدرہ نہیں اللہ کی رضا کے لئے کرنے ہیں یہ لوگوں کو دکھانے کے لئے خموشی سے ان لوگوں کے ساتھ اپنے وسائل کو شیئر کیجئے جو آن طور پر ان کا حصہ نہیں پاسکتے گوشت بھی پیسے بھی مدد بھی محبت بھی پیار بھی اپنا خیال رکھئے اپنے اردگرد والوں کا خیال رکھئے اجازت دیجئے اپنے حوث ناصر خان کو خدا حافظ مدد بھی مدد مددان شایر میں ناصرeless مدد البخر Aurora